مودی سرکار نے پور سینکوں اور سینکوں کے ساتھ کھلوار کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، جملے باجی کیا ہے، انہوں نے دو ہزار چودہ میں ان کے ووٹ لے کر ستہ تو حاصل کر لی، لیکن اس کے بعد ان کو ون رینک ون پینشن جس کا وائدہ کیا تھا کہ سو دن کے اندر ہم اس کو پورا کریں گے، اس کو آج تک آٹھ سال دس سال ہو چکے ہیں، اس کے بعد بھی یہ پورا نہیں کیا ہے، تو اس کے لیے ہم مودی سرکار کو پورے کٹگڑے کے اندر کھڑا کرتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے ریڈی کمیشن کی ریپورٹ کو بھی ظاہر نہیں کیا اور سپریم، آنریبل سپریم کورٹ سے جو ججمنٹ آئی ہے، اس کے اندر بھی اس کو بتایا نہیں گیا ہے، تو یہ ایک ہم اس کو دھوکہ مانتے ہیں آنریبل سپریم کورٹ کے ساتھ جو مودی سرکار نے کیا ہے اس کے علاوہ جو ون رینک ون پینشن کا جو نمبر ٹو ایکولائزیشن کرنی تھی اور اوپی ٹو اس کے اندر انہوں نے اتنی لارڈ سکیل کے اوپر بھی سنگتیاں ڈال دی ہیں جس سے ہمارے جے سیوز کی پینشن کم ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے جو فیبرک ہے، فوج کا جو تانہ بانہ ہے، سہارد ہے، اس کے اوپر نقصان ہو رہا ہے جس سے ہمارے دیش کی ایک تاخنیتہ کے اوپر بھی نقصان ہو سکتا ہے اس کو درست کرنے کے لیے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ویجیلینس نے اور ڈسیپلینڈ ویجیلینس نے اس کے اوپر ایڈوائزری بھی جاری کیا ہے، لیٹر بھی کیا ہے تاکہ اس طرح کی چیز جو ہے ایمیجیٹلی اریسٹ کی جا سکے اس کے علاوہ اگنی ویر جو بنا رہے ہیں وہ دیش کے لیے اگنی پت سکیم پوری طرح سے بہت ہی گھاتک سدھ ہوگی ہم چاہتے ہیں کہ اگنی پت سکیم کو ایمیجیٹلی تورن پر واپس سے اس کو واپس کیا جائے کیونکہ یہ دیش کی ایک تاخنیتہ کے خلاف ہے اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے اور مددیں ہیں، ویڈیوز کی پینشن کو انہینس کیا جائے اس کے علاوہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ریزروسٹ ہے ان کی پینشن کو انہینس کیا جائے پی پیریٹی دوبارہ سے لائی جائے جو ڈاؤن گریڈیشن ہمارے جے سی اوز کو گریڈ 3 کے اندر انہوں نے جو ڈال دیا گیا ہے وہ بھی بہت گلت چیز ہے جس سے ہماری ڈاؤن گریڈیشن ہوئی ہے اور اس سے آگے آنے والے سمیہ کے اندر ان کی پی اور پینشن دونوں کے اوپر فرق پڑے گا میں موڈی سرکار کو چیتاب نہیں دینا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے ان سب چیزوں کو وسنگتیوں کو دور نہیں کیا تو پور سینک اور سینکوں کے ایک کروڑ پریوار ان کو سبتہ سے بے دکل کرنے کا کام کریں گے دوہزار چوبیس کے الیکشنز کے اندر